موسیقی 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 نہیں ہونے سے بچوں کا بھوشیہ اندھکار کے گرد میں سماتہ نظر آ رہا ہے شکشہ بیبھاگ نے کرونوں کے لاغت سے سکول کی نئی عمارت تو بنا دی لیکن ایک عدد شکشہ کی نکتی بھی تین سال میں نہیں کر سکا جس کے چلتے بچوں کو ہی خود پڑھنا پڑتا ہے کبھی وہ خود ہی ٹیچر بن جاتے ہیں تو کبھی چھاڑ خود چھاتر چھاتر بتاتے ہیں کہ انہیں آپس میں ہی مل بیٹھ کر پڑھائی کرنی پڑتی ہے ایک بھی ٹیچر نہیں ہونے کے کارن بیتے سال کے اول میٹری کی پریشہ میں ایک سو چھاسی میں سے صرف گیارہ بچے ہی پاس ہو پائے تھے اور اب انہیں اپنے بھوشہ کو لے کر بھی فکر ستانے لگی ہے کیونکہ پرائمیل سکول کے شکشہ کبھی کبھار ترس کھا کر انہیں پڑھا تو دیتے ہیں لیکن صرف دو ہی وشہ انہیں وشہوں کے پڑھائی تو انہیں خود آپس میں ہی مل کر کرنی پکتی ہے بچوں کا کہنا ہے کہ ایک اور تو پردیش کے مکھیام ماما شیورا سنچوہان پڑھے کی بیٹی تو بڑھے کی بیٹی کا نعرہ دیتے ہیں لیکن انہیں کے راج میں انہیں کی بیٹیاں اپنے بھوشہ کو اندھیرے میں جاتے دیکھ رہے ہیں لیکن سوائے بیبسی کے ان کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ایسے سکولوں سے چھاتر چھاترائیں پلائیں ان کو مجبور ہو رہی ہیں سر یہاں پتھ ہ رہا ہوں سر ہم لوگوں کو کوئی نے پڑھات سرہ رائب مری کا سرہ وہ دے دیتے ہیں سرlin سر کھنٹہ کا سما بی قابےственно ıt potion سوائے پریوجی پرائی vad کس تک vے کی بیٹی ہے جی سر باقی سرر آپ لوگ کئیسے پڑھتے ہو آر نویسیوں کو سرہوں کو ہم لوگ ہیں سر небольшم لوگ کچے بیٹی اس کے پاس آجائے کو ہم لوگ کو کو پڑھانے بھی نہیں ہیں سر ہی لوگ دے دیتے ہیں سر رائی مریق سر ان کی سر دو تیچر ہیں سر ان کی وچیں ہیں سر پڑھانے کی جی سر وہی دے دیتے ہیں ایک دو گھنٹے سر ہم لوگوں سر اپنی مند سے پڑھ رہا ہوتے ہیں جی سر یہاں پر سار تیچر لوگ نہیں ہیں ہم لوگوں کو پڑھنے بہت دکت ہوتی ہیں کس کلاس کی چھاتر ہو آپ ہم کا پچھا تینٹ میں ہیں تو یہاں پر جب سکچک آپ کے اپر ہے نہیں تو آپ کیسے پڑھائی کرتی ہو بچوں کے بھوشے سے کھلوار کرتے ہوئے بھلے ہی شکشہ ویبھا کو شرم نہیں آتی لیکن ہرنپور کے پراتمک سکول کے شکشک لیکھ رام چودری کو اس تھیتی کو دیکھ کر بڑی شرم آتی ہے تب ہی تو انہوں نے پہل کرتے ہوئے ہائی سکول کے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کی ہے لیکھ رام چودری پراتمک سکول کے شکشک ہیں پھر بھی ان کی کوشش رہتی ہے کہ کسی طرح کچھ سمیں نکال کر ان بچوں کو بھی شکشہ کے گیان سے روشن کر سکے لیکن وشیوں میں پرانگت نہ ہونے کے کارن وہ کیول ہندی اور ساماجی کی ویگان جیسے وشیہ ہی بچوں کو پڑھا پاتے ہیں لیکن زلے کے شکشہ ویبھاگ نے تو مانو بے شرمی کال لبادہ ہی اور لیا ہے زلے کے شکشہ ادھکاری سے جب ہم نے سوال کرنا چاہا تو پہلے تو وہ کیمرے کے سامنے کچھ بھی کہنے سے انکار کرتے نظر آئے لیکن پھر بعد میں وہی ورشوں پرانا رٹا رٹایا جواب دیتے نظر آئے کہ جلد ہی ویوستہ کی جا رہی ہے لیکن ان تین سالوں میں کوئی ویوستہ نہیں کی گئی اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں اس میں یہ ہے کہ مادمک سالہ کے جو سکھک ہیں ان کو چونکہ مادمک سالہ سے ہائی سکول انیان ہوا ہے تو مادمک سالہ کے سکھک ہی وہاں سکھن کریں گے اور سانتی سانت ابھی جو برطمان میں عتیتی سانسن کی نردیش آنسوار عتیتی سکھک کی ویوستہ کی نردیش دیئے گئے ہیں تو آن لائن ویوستہ چل رہی ہے ہائی سکول کے پاس ہی ہیرنپور کا پراتمک سکول بھی ہے ایک اور جہاں ایک کروڑ کی لاغت سے بنا چمچماتہ یہ ہائی سکول ہے جو شکشک کی کمی پر آنسو بھاہ رہا ہے وہیں پراتمک سکول میں ایک شکشک تو ہے لیکن یہ سکول اپنی جرجر حال پر رو رہا ہے سکول کی مارت جرجر ہو گئی ہے اور چھت سے برسات میں پانی ٹپکتا ہے بچوں کے ابھیبھاوک اپنے بچوں کو اس جرجر پراتمک سکول میں بھیجنے سے کتراتے ہیں انہیں ڈر ہے کہ کہیں ان کے بچوں کے ساتھ کوئی حاجسہ نہ ہو جائے سکول کی ایک ماتر ٹیچر نے کئی بار جلہ شکشہ ادھیکاری سمیت پرشاسن کے آلہ ادھیکاریوں سے مرمت کی گوھر لگائی لیکن کسی نے اس سکول کے سدھ نہیں دی ترانسوک سالہ کی جو بیلڈنگ جر جر دن پرکی دن ہوتی جا رئیس کی ہم لوگوں نے پچھلی سال جلہ پنچات ادھیکاری کے یہاں کاریالہ میں جی سکات دی ہے اپیل بھی ہے اسے ہمیں آبیدن جمع کیا ہے اور ہمارے کڑیلی بی آرسی کاریالہ میں بھی جمع کیا ہے اور گرام پنچات اسطر پہ بھی ہم نے آبیدن دیا ہے اور اس سال بھی ہم نے بی آرسی اور گرام پنچات اسطر پہ آبیدن دیا ہے کیونکہ دن پرکی دن جو جر جر بیلڈنگ ہے وہ سنکھا کی اسٹیتی والی ہیں اور گاؤں والے آتے ہیں کہ بولتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی کیا دردو سکر ہوگے سب ایسے میں کیا ہمارے بچوں کو مار ہوگے تو اس بجے سے ہمیں بھی لگتا ہے کہ یہ بھائے جو بنا ہے تو ہم اس کی جو سوچنا ہے اوپر ادھیکاریوں پہلے سے دے چکے ہیں ابھی تک کوئی مدد وغیرہ نہ تو سر ابھی تک کوئی مدد ملیا نہ تو ابھی تک کوئی عدیقاری دیکھنے کے لئے آئے نہ کوئی انجینئر چیک کرنے کے لئے آئے کہ اس کی سمجھتیا کیا ہے اس سکول سکول چلے ابھیان کی دردشہ بیان کرتے یہ دونوں سکول مدھے پردیش سرکار کی شکشہ کے پرتیس سنجیدگی پر سوال اٹھا رہے ہیں کہیں سکول بنا تو ٹیچر نہیں تو کہیں ٹیچر ہے تو سکول کی امارت ایسی یہاں بچوں کو سرکشت طریقے سے پڑھایا نہیں جا سکتا مخیمتری شیورا سنگھ چوہن بچوں کے بہتر بھوشے کی بات کرتے ہوئے خود کو ماما شب سے سمبودھن کراتے نظر آتے ہیں لیکن ماما کے راج میں ہی ان کے بھانجے اور بھانجیاں اپنے بھوشے کو لے کر سنگھش کرتے نظر آ رہے ہیں اب دیکھنا ہے کہ ماما اپنے بھانجے بھانجیوں کی کب تک سدھ لیتے ہیں راجکمار پٹیل اے پی این نرسل پر تو ایک اور تو زادتر سرکاری سکولوں میں شکشکوں کی کمی ہے تو دوسری طرف جو شکشک ہیں ان میں سے بھی زادتر شکشا کی اچھی تصویر نہیں گڑھ پا رہے ہیں یقین نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو چتیس گڑھ لیے چلتے ہیں چتیس گڑھ کے برودہ بازار میں نرسلی شکشکوں نے سکول کو ہی مائکھانہ بنا دیا ہے تحسلدار کے چھاپے پر یہ بھید کھلا تو آروپی شکشک موقع سے فرار ہو گیا معاملہ بلائی گڑھ ہائی سکول کا ہے شکشا کے مندر میں سکول کے نو شکشک وہاں پر سکول کی چھٹی ہونے پر دارو پارٹی کر رہے تھے سکول میں چکن پکایا گیا تھا شراب کی بوتل رکھی گئی تھی چکنے کا بھی انتظام تھا اب جام چلکانی کی تیاری ہی تھی کہ گرامیڑوں کی شکایت پر نایت تحسلدار نے سکول پر چھاپا مار دیا اور چھاپے میں آٹھ شکشک تو موقع سے فرار ہو گیا ایک شکشک پکڑا گیا اب نایت تحسلدار نے شکشکوں کے خلاف رشاستنی کارروائی کی بات کہی ہے سکول کو بنایا میں کھانا سکول میں دارو پارٹی کا انتظام اس ڈی ایم کے چھاپے سے ہوا کھلاسا نو شکشک کر رہے تھے دارو پارٹی چھاپے میں ایک شکشک گرفتار آٹھ فرار بلائیگڑ ہائی سکول میں شکشا کا سج چھکٹسگڑ کے بلائیگڑ ہائی سکول کا ہے چھکشک کے مندر میں سکول کے نو شکشک سکول کی چھٹی ہونے پر دارو پارٹی کر رہے تھے سکول میں چکن پکایا گیا تھا شراب کی بوتلیں رکھی گئی تھی چکنے کا بھی انتظام تھا اب جام چھلکانے کی تیاری ہی تھی کہ گرامینوں کی شکایت پر نائب تحصیلدار نے سکول پر چھاپا مار دیا چھاپے میں آٹھ شکشک تو موقع سے فرار ہو گئے ایک شکشک پکڑا گیا نائب تحصیلدار نے شکشکوں کے خلاف پرشاسنک کاروائی کی بات کہی ہے برتن میں پکا چکن اور چاول آس پاس شراب کی بوتلیں یہاں وہاں بکھرے پڑے شراب کے گلاس اور چکنا یہ نظارہ کسی میں کھانے کا نہیں بلکہ شکشا کے مندر کا ہے جس اسکول میں ماں سرسوتی کی پوجہ کی جاتی ہے جس اسکول میں گیان کے ذریعے چھاتروں کے جیون کو گڑھا جاتا ہے اس اسکول کے شکشکوں کی کرتوت نے شکشا جگت کو ہی شرم سار کر دیا ہے اسکول میں بچے پڑھنے اور اپنا بھوشے گڑھنے آتے ہیں لیکن اس طرح کی تصویروں سے ان کے کومل من میں اس کا کیا پربھاو پڑے گا اس کی چنتہ کیے بغیر شکشکوں نے جام کے لیے اپنے ایمان کو بیش دیا یہ پورا نظارہ ہے بلائیگاڑ اجتر مادمک بیدیالے کا جہاں کے نوشک شک اسکول میں چھٹی کی گھنٹی بچتے ہی دارو پارٹی میں لگ گئے اور پھر کیا تھا جم کر جام چھلکائے جانے لگے شکشا کے اس مندر میں شکشکوں کی اس کالی کرتود کی بھنک گاؤں والوں کو لگ گئی اور کسی نے اس کی جانکاری بلائیگاڑھیں دی ایم کو دے دی اس کے بعد موقع پر نائب تحسللہر نے دبش دی جیسے ہی شکشکوں کو اس کی جانکاری ہوئی آٹھ شکشک موقع سے فرار ہو گئے لیکن ایک شکشک پکڑا گیا نائب تحسللہر نے شکشکوں کے خلاف پرشاستک کاروائی کی بات کہی ہے بھگ چار پانچ شکشک اس میں سنلکت تھے اور شکایت وہاں اپسیت آؤک کئی یکتیوں دوارہ بتایا گیا کہ ایسا اکسر ان کے دوارہ کیا جاتا ہے کیا کاروائی ہوگی ایک تو پہلے سے ہی دیش بھر میں شکشا بیوستہ سوالوں کے گھیرے میں ہے سرکاری سکولوں میں شکشا کی گونووطہ اور شکشکوں کی یوگتہ پر بھی سوال اٹھا جا رہے ہیں ایسے میں شکشکوں کی ایسی تصویر چنتہ پیدا کرتی ہے شکشک کے مندر میں ایسی گھنونی تصویریں کوئی نہیں دیکھنا چاہے گا اس سکول میں ماتا پتا بچوں کو اس امید پہ بھیجتے ہیں کہ بچہ پڑھلی کر اچھا انسان بنے گا اس سکول میں شکشکوں کی ایسی کرتود سب پڑھیں سب بڑھیں کی تصویر کو دھنڈلی کر رہی ہے دیش بھر کے سرکاری سکولوں کی اسٹھیتی کسی سے چھپی نہیں ہے اسکولوں کی بدحال اسٹھیتی کو تو ہر کوئی جانتا ہے لیکن جب اسکول ہی شکشکوں کی شراب خوری کا آڈڈہ بن جائے تو شکشا اور شکشک سے بھروسہ اٹھنا لازمی ہے سماج میں شکشکوں کا اسٹھان سب سے اوپر مانا جاتا ہے شکشک چھاتروں کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں لیکن وہی شکشک سماج میں اگر ایسے کرت کریں گے تو آپ بہتر کل کی کلپنا کیسے کر سکتے ہیں ڈیویڈ سائے اے پی این بغال دا بازار چھتیزگڑ شکشا دوستہ پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ دیش میں تمام جگہوں پر الگ الگ وادے لیکن زمینی حقیقت کیا ہے سچائی کیا ہے وہ ہمارے ریپورٹر الگ الگ جگہوں کے ریپورٹوں کے مطابق آپ تک پہنچا رہے ہیں بات اتراخن کی جہاں پر ایک اور اتراخن کی تیوندر سنگھ راوت سرکار شکشا کو بہتر بنانے کی بات کر رہے ہیں اپنا پیٹ خود تھپ تھپا رہی ہے وہی سرکار کے ہوای داوو کی پول کھولنے کے لیے کوٹ دوار کا دھار پراتمک ودیالہ ہی کافی ہے پچھلے پانچ ورشوں سے اس ودیالہ کے حالت اس قدر خستہ ہے کہ اسے سکول کہنا بھی ایک بڑی غوطی لگتی ہے اس بارش میں اسکول کے چھت کبھی بھی گر سکتی ہے دیواروں پر کوئی جمی ہیں دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں لیکن اس کی آج تک مرمت نہیں ہوئی اس سکول میں کئی ورشوں سے نونیحال موت کے سائے میں اپنا بھرش تلاشنے کو مجبور ہیں وہی پوچھنے پر علاقے کی بدھائے کا ریتو کھنڈوری نے ٹکا سا جواب دیا کہا ان کے پاس کوئی جادو ہی چھڑی نہیں ہے ایسے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پہاڑی کچھتر میں ان سکولوں کے کیا حالات ہوں گے جرجر بھون ہر طرف سیلن ٹوٹی دیواریں کبھی بھی بھر بھرا کر ڈھے جانے والی چھڑ پڑھائی کر بھوشے بنانے کی بجائے کبھی بھی بچوں کی جان پر آفت بن کر ٹوٹنے والی چھڑ اس جرجر نرمان کا نام ہے بنگدھار پراتمک بیتیار کوڑتوار ستھت بنگدھار پرائیمری سکول بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے سرکری ادھکاریوں اور منتریوں کو مہچڑا رہا ہے اس خستہ ہل سکول کی تصویریں جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ آخر کیسے موت کے سائے میں چودہ نونی حال اپنا بھوشے تلاش رہے ہیں سکول کی حالت اتنی خراب ہے کہ کبھی بھی سکول کی چھت اور دیوار بچوں پر موت بن کر کہہ ڈھا سکتی ہے معصوم بچیاں بتاتی ہیں کہ کیسے سیلن بھرے بدبودار کمرے میں بینا بینچ انہیں زمین پر بیٹھ کر پڑھتا ہے سکول کی چھت سے پانی ٹپکتا ہے دیوار پر کائی کا بسیرہ ہے جیسے ہی آسمان میں کالے بادل گھرتے ہیں ویسے ہی بچے اپنی جان بچانے کے ڈر سے گھر روانہ ہو جاتے ہیں کہ کہیں سکول کی چھت ان کی سانسوں پر ہمیشہ کے لیے لگام نہ لگا دے ہماری سکول کی حالت بہت خراب ہے ہماری سکول میں پانی ٹپکتا ہے جب ہماری سکول میں پانی ٹپکتا ہے ہم ڈر کے مار کر باہر نکل جاتے ہوں کہ ہم ہماری سکول نیچے نہ گر جائے گی ادھیکاریوں کو بچوں کی جان لینے والے خستہ حال بندھار پرادمک ودیالے کی بار بار سوچنا دی گئی لیکن سرکاری فائلوں میں سکول کا موسم گلا بھی ہی رہا ہے شکشکہ سنتوشی راوت نے صاف لفظوں میں سچ بیان کیا کہ ہر سال لکھت سوچنا دی جاتی ہے سوچنا کی ریسیونگ بھی فائلوں میں رکھی ہوئی ہے لیکن کچھ نہیں ہوا جیسے کہ ادھیکاریوں کو بڑے حادثے کا انتظار اسکول کی حالت تو خراب ہے بہت بچوں کو برسات میں بٹھاتے نہیں ہیں بارس کے دنوں میں جب جادہ بارس ہوتی تو بچوں کو ہم گھر بھگا دیتے ہیں اور ادھیکاریوں کو تو بار بار سوچنا دے رہے ہیں پر کچھ نہیں ہو رہا ہر سال وہ اپریکیسن لکھ کے دے رہے ہیں ہر سال ان کو بتا رہے ہیں پوٹو دی اپریکیسن لکھ کے دی ریسیونگ بھی رکھی ہوئی ہے ہم نے پاس فائل بنا کے پر کچھ نہیں ہو پچھلے پانچ ورشوں سے پراتھوک بدیالے بھنگدھار کی چھت پوری ترحق شتگرست ہے کئی بار بھی بھاگی آدھیکاریوں کو گرام پردھان نے بھی اس کی سوچنا دی لیکن پانچ ورش بیٹ جانے کے بعد بھی بدیالے پر سرکاری نظریں انعیت ہونا تو دور کسی نے جھانکا تک نہیں ہمارے یہاں پر پراتھوک بدیالے بھنگدھار جو کی جوہ گرام سوا کے انتر گھت آتا ہے اس میں لگ بھگت پانچ ورشوں سے چھت پون روپ سے جو چھتگرست ہے کئی بار بھی بھاگی آدھیکاریوں کو بتایا گیا لیکن بھی بھاگی آدھیکاریوں کو ابھی تک اس میں کوئی سنگیاں نہیں لیا گیا ہے برسات کے دنوں میں علاقے کی ویدھائی کا ریتو کھنڈوری کا دعویٰ ہے کہ سکولوں کی بہتری کی طرف ان کا دھیان ہے وہ کوشش کر رہی ہیں ویدھائی کا ریتو کھنڈوری نے سچ کو اسفکار کرنے میں کوئی دیر ہی نہیں کی کہا لگ بھگ سب ہی سکول تپک رہے ہیں ویدھائی اکنیدی سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا وہ کر رہی ہیں شکشہ منتری سے بھی بات کی ہے لیکن سکولوں کو بہتر کرنے میں وقت بھی لگے گا ساتھ ہی کہہ دیا کہ چاہے ایک سال لگے یا زیادہ ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے جو گھاتے ہی سب کچھ ٹھیک کرتے دیکھیں سکولوں کی طرف ہم لوگوں کا دھیان ہے کافی سارے ہی لگ بھگ لگ بھگ کافی سکول ایسے ہیں جو تپک رہے ہیں یا ان کے حال ٹھیک نہیں ہیں کوشش کر رہے ہیں جا رہی ہوں دیکھ رہے ہیں جتنا کچھ ہو سکتا ہے سکولوں کو لے کر کیونکہ لگ بھگ لگ بھگ سبھی سکول ٹپک رہے ہیں میرے لیکن لگی ہوں کوشش کر رہی ہوں کہ ان کو میں کروں ویدھائیق میدی سے جتنا ہو سکتا ہے ویسے پھر شکشہ منتری کو بھی بولا ہوا ہے کہ آپ ان کو جرہ دیکھیں اب دیکھیں امید تو کریے اب ہو سکتا ہے ایک سال لگے ڈیڑھ سال لگے دو سال لگے لیکن سمیہ لگے گا میرے ہاتھ میں کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کہ میں سارے سکوز ایک ساتھ کر دوں دیکھ رہی ہوں جو زیادہ ضرورت ہیں وہاں پہ کام شروع کریں ویدھائیق عریتو خندوری نے بیتے ویدھان سبا چناؤں میں علاقے کا وکاس کرنے حالات کو بہتر بنانے کا وعدہ کر چناؤں میں جیت کے لیے ہاتھ جوڑ کر ووٹ مانگے لیکن جیت کے بعد ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے ایسے میں سرکار کی سوچ پر سوال اٹھنے لازمی ہے ایسے میں سوال یہی ہے کہ کورتوار ستھت بمگدھار پرائیم جیسکون میں معصوموں کے ساتھ کبھی بھی کوئی انہونی ہوتی ہے تو کون ذمہ دار ہوگا ایسے میں آدم گونڈوی کی دولائی نے بلکل سٹیک پیٹھتی ہے تمہاری فائلوں میں گاؤں کا موسم گلا بھی ہے مگر یہ آنکڑیں جھوٹے ہیں یہ دعویٰ کتابی ہے بیورو ریپورٹ کے ساتھ وکاس ورما تو یہ حقیقت ہم نے آپ کو دکھائی یہ پرتال ہماری آگے بھی جاری رہے گی لیکن فلحال آج کے لیے اتنا ہی دیجئے اجازت نمسکار